آج کے ویڈیو میں آپ کو دیرو بھائی امبانی سکول میں پڑھنے والے ارادیا اور ایبرم کی سکول فیز کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیرو بھائی امبانی انٹرنیشنل سکول کا ریسنٹلی ایک اینوال فنکشن ہوا اور اس اینوال فنکشن میں بہت سارے سیلیبرٹیز کے سٹارکٹس نے پرفارمنس دی بولی وود کے بہت سارے سیلیبرٹیز کو بھی اس پرفارمنسز کو اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا نیتا امبانی خود اس پرفارمنسز کو دیکھنے آئی جہاں پر شارو خان گوری خان اس کے علاوہ کرن جوہر ویدیا بالن اشویریا رائے امیتہ بچن شاہد کپور کرینا کپور اور بہت سارے سیلیبرٹیز کو اس فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا بات کریں دیرو بھائی امبانی سکول کی تو یہ سکول 2002 میں بنا تھا اور اس میں بہت سارے سٹارکٹس پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے سٹارکٹس پڑھ کے بھی گئے ہیں جن میں کیانا ادوانی جانوی کپور خوشی کپور سوہانا کھان یہ سیلیبرٹیز بھی اسی سکول سے پڑھ کر نکلے ہیں اور اب اور بھی سیلیبرٹیز سٹارکٹس پڑھ رہے ہیں بات کریں سکول کی فیز کی تو سکول کی فیز بہت زیادہ ہے اور سکول کی فیز کا ہر کلاس کا الگ سٹرکچر ہے کلاس 1 سے کلاس 7 تک فیز ایک لاکھ ستر ہزار ہے کلاس 8 سے 10 تک فیز ایک لاکھ پچاسی ہزار ہے لیکن یہ فیز نارمل میٹرک بورٹ کی ہے اور اگر آپ آئی جی ایسی بورٹ سے پڑھ رہے ہیں تو یہی فیز پانچ لاکھ بن جاتی ہے ارادیا کی بات کریں تو ارادیا ایٹھ کلاس میں ہے اس لیے ان کی فیز پانچ لاکھ نوے ہزار جاتی ہے ایبرم کی بات کریں تو ایبرم کلاس سیونت میں ہے اور ان کی فیز لگ بھگ دو لاکھ روپے ہے ارادیا کی بات کریں تو ارادیا کو ہم سب نے دیکھا جس طرح کی ارادیا کی پرفارمنس تھی بہت اچھی پرفارمنس تھی سب نے اس کو بہت پسند کیا ایبرم کی پرفارمنس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا اور سب ہی سٹارکٹس کی کیوٹ کیوٹ پرفارمنسز کو جہاں ان کے پیرنس نے بہت پسند کیا وہیں دیکھنے والوں نے بھی پسند کیا یہ سکول بہت پرانا ہے اور اب اس سکول کی بنیادیں اور بھی مضبوط ہو چکی ہیں آپ کو اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کی پرفارمنسز کیسی لگی اور ارادہ اور ایبرم کی فیز کے بارے میں جان کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ میں بتانا نہ بھولئے گا